اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں وعلا آله واصحابه اضل الصلاة واكمل التسليم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ صداق اللہ العلی العظیم ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نظرانہ غایت احتمام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کریں اللہ صلی علی سیدنا ومولانا محمد محدی یودی بالکرم وعلا آلہ واصحابه وبارک وسلم رفقانِ غرامی میری آواز سے ہی آپ کو میری تھکن کا اندازہ ہو مگر آواز ساتھ دے کے نہ دے اور تھکن رکاوٹ پیش کرے یا نہ کرے میرے لیے صرف ایک مقصد کام کا جو ہے وہی میرے لیے کافی ہے کہ مسلکِ عالی حضرت جو حقیقت میں مذہبِ اسلام کی سب سے صحیح ترجمانی ہے اس کی اشاعت کروں دعا کرتا ہوں کہ جب موت کا وقت آئے تو اس وقت بھی اس اشاعت سے فرصت نہ ملے رفقانِ ملت عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے ان غیر مسلموں کو پہچانا اور پہچنوایا جو کہ اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے لوگوں کو دھوکھا دے کھلا ہوا دشمن تو آدمی کے لیے اتنا نقصان دے نہیں ہوتا جتنا نقصان دے وہ ہوتا ہے کہ ہماری مسجدوں میں نماز پڑھے اور مذہبِ اسلام کے خلاف بولیاں بولیاں وہ بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے اسی لیے ہم لوگوں سے جب بعض بعض لوگ کہتے ہیں کیا وہ لوگ عالم نہیں ہیں آپ ہی دنیا میں ایک عالم بچے ہیں وہ لوگ عالم نہیں میں نے کہا کہ عالم نہیں ہیں وہ ظالم ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب قدیر کی شان میں جو گستاقی کرے اس سے بڑا ظالم کون ہے اس لیے کان کھول کر کے تن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں صرف یہ احکام نہیں ذکر کیے کہ نماز پڑھو اور اس میں کیا کیا پڑھو روضہ رکھو اور کس طرح رکھو کب سے کب تک زکاة دو اور کتنی زکاة دو یا کیسے مال کی زکاة دو وغیرہ کیا چیز سود ہے کیا چیز نہیں یہ سب احکام قرآن نے صرف نہیں بتائیں بلکہ اللہ نے قرآن حکیم میں یہ بیتو فرمایا یا اجوہ النبی انا ارسلناک شاهدا ومبجرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عنیتم قد جاءکم من اللہ نور لقد جاءکم مرحان من ربیكم یہ سب چون فرمایا یہ روضے کا مسئلہ ہے کہ نماز کا زکاة کا حج کا کون تھا مسئلہ اور اسی پر بات لقد قدم نہ ہوئی کہ اپنے نبی پاک کو ہی صرف کہا بلکہ یہ بھی فرمایا لقد قذبت اصحاب حجر المرسلی حجر کے لوگوں نے ایک نبی حضرت فالح علیہ السلام کی تقدیب کی تھی ان کو جھٹلایا تھا ان کے خلاف گئے تھے مگر اللہ فرماتا ہے اصحاب حجر یعنی حجر کے رہلین والوں نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا ایک رسول کی تقدیب مگر لقد قذبت اصحاب حجر حجر المرسلین تمام رسولوں کا ولقد قذبت اصحاب نوح ولقد قذبت قوم نوح المرسلین نوح علیہ السلام کی قوم نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی نبی تھا اکیلے وہ تھے ساڑھے نو سو سال تک ان کی قرآن مجید میں ذکر ہے ساڑھے نو سو سال اتنے دنوں تک وہ اپنی قوم کو ہدایت دیتے رہے مگر وہ قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نوح کی قوم نے سارے رسولوں کی تکذیب کر دی جھٹلا دیا تمام رسولوں کو نرا سو موسیٰ موسیٰ علیہ سلام کہ جو لوگ باغی ہوئے ان کے خلاف جو کچھ بولے تو ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَجْعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَتَ وَالْخَنَازِیِرِ ان میں سے ہم نے کتنوں کو سور بنا دیا اور کتنوں کو بندر بنا دیا بتائیے یہ کس عبادت کا یا کس گناہ کا اس میں بیان ہے اس میں بیان ہے جو نبی کی عظمت کا بیان ہے کہ نبی کی عظمت بلا شبہ اللہ کی عظمت سمجھ گئے آپ ہاں جتنے ان کی تعظیم کی اللہ کی تعظیم جتنے ان کی ان کی گستاخی کی اتنے اللہ کی گستاخی اسی لئے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہاں ہے اس میں فرمایا کہ لوگوں میں تھے کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں آمن آمنا باللہ والیوم الآخر ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے مگر اللہ فرماتا ہے وما حب مؤمنین یہ ایمان ایمان کا دعویٰ کرنے والے مؤمن نہیں ہیں تو مؤمن نہیں ہیں تو کائے کے لئے یہ پڑھ رہے ہیں آمن آمنا باللہ آمن آمنا باللہ و بالیوم الآخر چون پڑھ رہے ہیں چون فرما یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں بولیے اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے ان کی نیت میں یہ تھا ان کی نیت میں یہ تھا کہ جب ہم ایمان کا دعویٰ کریں گے تو رسول اللہ دھوکے میں پڑ جائیں گے اور ان کے ماننے والے جتنے مسلمان ہیں وہ بھی دھوکے میں آ جائیں گے اور ہمارے ساتھ وہ نیک سلوک کریں گے یہی تھا اللہ کو دھوکے دینے کے تو نیت نہیں تھی رسول پاک کو تھی مگر اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کیا مطلب کہ رسول پاک کے ساتھ جو تم نے اپنا معاملہ کیا ہے وہ ان کا ہی مت سمجھو وہ اللہ کا معاملہ ہے اور یہ بھی اس سے سمجھ میں آیا کہ رسول پاک کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینے کے جیسا ہے وہ تو آدمی کے دل کو خوب اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے مطلب اور مقصد کو خوب سمجھ رہے ہیں چلیے پھر قرآن حقیب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ تو انبیاء کرام کی بات تھی یہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے جو اللہ کی اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ انکہ ترا فإن لم تكن ترا فہو جراد ویا کہ وہ اس کی عبادت اس شان سے کر رہے ہیں کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں یا اس شان سے کہ اتنی گاہری شان تو نہ بنی مگر کم سے کم پوری عبادت میں یہ تصرف رہا کہ میرے ایک 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 حال کو اللہ دیکھ رہا ہاں میرا کدھر خیال گیا کیا ہوا کیا نہیں ہوئے سب اللہ دیکھ رہا پورا عبادت پوری عبادت میں ان کا یہ یہ مزاج بنا رہا تو یہ کیوں اللہ کیوں فرمایا اللہ نے اللہ کے اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا ڈر ہے نہ کسی چیز کا غم ہے ان کو کوئی غم نہیں ہوتا گھر لٹ جائے بچے عبال دولت چہیتے لوگ دنیا سے چلے جائیں تب بھی وہ غم نہیں ہو کیونکہ ہر وقت وہ دیدار الہی میں اس کی بارگاہ میں اگر غم کریں گے تو غیر حادری ہو جائے کہ اسی کی فکر میں پڑے ڈریں گے تو اللہ کی طرف سے توجہ بھٹ جائے اس لیے ہر وقت اللہ کی طرف پچھو تو اب ذرا سوچو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی تاریف اور یہ بھی فرمایا کہ مسلمان یہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِیْنَا میں نے تمہارے لیے دینِ اسلام ہی کو پتند کر لیا اسی پر راضی ہوں میں تم سے راضی ہوں اگر اس دین پر تم پکے ہو فرمایا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تے راضی دونہ طرف سے رضا اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ تے راضی ہے یہ کنکی شان فرماتے ہیں ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ عَبَّا جو اپنے رب سے ڈرکا رہے اسی کی کا خوف ہر وقت دل میں سمایا یہ سب میں جو بتا رہا ہوں اور بھی آگے بہتی اس لیے حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عبودعوت شریف وغیرہ میں پڑھ لیجئے اِنَّ من اجلال اللہ تعالی وإکرامه اِنَّ من اجلال اللہ تعالی وإحظامه اِکرام زد شیبت من المسلم وحامل القرآن وحامل اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں یہ چیز داخل ہے کہ آدمی بوڑے سچے مسلمان کی تعظیم کرے اور عالم دین کی تعظیم کرے یا اللہ یا اللہ ایک عالم دین کی ایک بوڑے سچے مسلمان تعظیم کرنے والا کیا ہے اللہ کی تعظیم میں مصروف کر رہا ہے تعظیم کسی اور اللہ شمار کر رہا ہے اس کو اپنی تعظیم یہ مرتبہ ہے اس لیے فرماتے ہیں دوسری حدیث میں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ جو مسلمان کسی بوڑے مسلمان کی تعظیم کرے تو جب یہ اس عمر کو پہنچے گا تو اللہ تعالی اس کی تعظیم کے لیے لوگوں کو کھڑا کر سمجھئے کچھ اب یہ آدھا سمجھ مطلب یہ ہے کہ بوڑے مسلمان کی تعظیم کرنے کا کے اوپر دو فائدے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کی زمانت ہو گئی کہ یہ بوہا ہو ایک فائدہ یہ دو تری یہ کہ اُس بڑا پہ میں اکیلا نہیں رہے گا اس کی تعذیب کرنے والے بات سمجھ میں آئی اب سمجھے اب سمجھے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے کچھ طریقے ہیں وہ علیہ حضرت کی بارگاہ سے فیض لینے ہی پر ملتا ہے تو اب مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بوڑھا سچا مسلمان گناہوں سے بچتا ہے فرائض واجبات پر عمل کرتا ہے اس کی تعظیم کر دو تو وہ اللہ کی تعظیم بھی ہو جاتی ہے اور تم بڑھا پہ کی عمر تک پہنچو گے اس کی زمانت بھی ہو جاتی ہے اور اس کی بھی زمانت کہ تم بڑھے رہو گے تو جوان لوگ تمہاری تعظیم کریں گے اللہ کا فضل ہے کہ مجھے علماء کی تعظیم کا شوق اللہ نے دیا اور اسی طرح میں بڑھوں سے بڑھوں کی بھی تعظیم کرتا ہوں اگر کہ وہ بڑھے مجھ سے کم عمر ہو سمجھ میں آئی بات اب میں میری داڑی جب تک پوری طور پر سفید نہیں ہوتی تو اس وقت تک میں اپنے کو جوانی سفید اور اسی لئے اللہ تعالی اس کو پورا سفید بھی نہیں ہونے دے رہا ہے تو اس لئے میرے چاگردوں میں بہت ایسے ہیں کہ جن کی داڑیاں بلکل اب رکھ کی طرح سے جب جگ مگا رہے ہیں ہاں سفید براک تو ایسے بھی بہت سے میں ان کی بھی تعظیم کرتا ہوں عزت کرتا ہوں تو اللہ تعالی نے کھڑے کر دیئے اس عد کپکی داڑی والے کی تعظیم کرنے والے مجھے اتنی اللہ نے عمر دے دی کہ جتنی عمر کم لوگوں کو مل سمجھ گیا ہاں چاہت کی تاریخوں کے اعتبار سے اب تین ساڑھے تین مہینے میں میں ست آسی سال کے ایٹی سیون سال تھا آسی تو اللہ تعالی نے مجھے عمر بھی دے تھی اور یہ برحال اب مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ اولیاء اکرام جو کچھ بھی یہ مسلمان ہیں یہ مسلمان اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں ایمان کی حفاظت کرتے ہیں مگر سوچو کہ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروط من شعائر اللہ صفا اور مروع اللہ نشانیا نہیں وہ تو نشانیا تو بہت عام لفظ خاص نشانیا بہت خاص نشان صفا اور مروع اس لئے جو شخص حج کرے یا عمرہ کرے تو صفا مروع کی دور لگائے سمجھ میں آئی بات اب اس کی حدیث جب میں نے بخاری شریف میں پڑی تو میں سوچنے لگا کہ آخر میں سوچتا تھا کہ آخر صفا مروع کیسے اللہ کی نشانیاں ہیں میں نے تو تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں بھی پڑھا کہ رسول پاک کی تشریف آوری سے پہلے اس پر دو دو بت رکھے ہوئے تھے ایک کا نام اساف تھا جو مذکر تھا اور ایک کا نام نائلہ تھا ان دونوں بتوں کے لیے لوگ آتے اس کا تواف کرتے حج کے موقع پر جاہلوں میں یہ طریقہ تھا کافروں کا یہ طریقہ ایک صفہ پر ایک مروہ پر یہ رکھ دیا گیا اور اس کا بھی قصہ ہے قصہ یہ ہے کہ ان اساف اور نائلہ نام کے یہ بت نہیں تھے دو آدمی ایک اساف مرد تھا نائلہ ایک عورت تھی ان دونوں نے کعبہ پاک کے قریب بدکاری تو اللہ نے صدا میں ان کو پتھر بھات لوگوں نے اٹھا کر کے وہاں ایک کو وہاں ایک کو وہاں رکھ دیا صفہ پر اور ایک کو مروا پر اور یہ رکھا کہ جو حج کے لیے آوے ایک لعنت اس پر پھوکے ایک مرتبہ لعنت اس پر پھوکے زمارہ لمبا ہو گیا تو لوگوں نے لعنت بھیجنے اور ان پر تھوکنے کے بجائے اب ان کو پوجنا شروع کر سمجھ گیا تو یہ چیز اللہ کی نشانی کہتے ہو سوچی تو اس لیے اب میں حدیث میں پڑا بخاری شریف میں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزن سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے بطن تو ایک یا دو روز کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لیا اور حضرت حاجرہ سے کہا چلو چلو پیچھے پیچھے وہ چلتی نہیں آگے آگے ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے لے کر آگئے بکہ مکرمہ میں جہاں آج کعبہ ہے اس کے قریب پہنے ایک ببول کا درخت تھا کعبہ کے تھوڑے سے فاطلے پہنے وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور ایک چھوٹی سی مشک میں پانی رکھ دیا ایک پوٹلی میں خجوریں رکھ کہا تم دونوں یہی پر رہو یہی رہو تم میں چلتا ہوں حضرت حضرہ پیچھے پیچھے چلی کہتی ہیں یا ابراہیم ہم کو کس کے لئے چھوڑ کے جا رہے ہو نہ ایک آدمی نہ ایک آدمی کے گزرنے کی جگہ نہ پانی نہ کھیتی نہ کچھ یہاں پر پیداوار کس کے بھرو سے چھوڑ کے جاتے کچھ جواب نہیں دیا دوسری مرتبہ کہا وہی پھر کوئی جواب نہ دیا وہ چلتے رہے یہ پیچھے پیچھے چلتی رہی تو اب تیسری مرتبہ ایک لفظ حضرت حاجرہ نے ذرا سخت سخت کہیا اللہ امر کا بہاد یا ابراہیم ابراہیم کیا اللہ نے تم کو یہی ہو کیا مطلب کیا ہوا کہ اپنے بال بچوں کو بے آب و گیا علاقے میں مرنے کے لئے چھوڑ دو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور مڑ کے ان کی طرف کہتے ہیں نعم امرانی ربی بہاد ہاں میرے رب نے اسی بات کا رمک کیا بس حضرت حاجرہ کے پاؤں وہیں پر رمک کیا کہ جب اللہ ہی نے حکم دیا تو کوئی پروا نہیں ہے اللہ کہتی ہیں لن یغی اینا ربنا ہمارا رب ہم کو برباد نہیں کرے گا جب اس نے حکم دیا تو ہمارا رب ہم کو برباد نہیں کرے اب الٹے ختم اکیلے چلی آئیں اپنے صاحب زادے کے پاس آگئیں اب کھانے پینے کھانے کے لئے کھجوریں اتنا سا پانی تھا اب اتنے سے پانی میں کئے روز گزارا ہوتا اتنی کھجوریں روٹی کے ساتھ نہیں کھانا تھا صرف ایسے ہی کھجور کھئے روز چلتی پانی بھی ختم ہو گیا کھجوریں بھی ختم ہو گئیں بخاری شریف میں پیاد سے اسماعیل علیہ السلام اتنا تڑپ رہے تھی کہ جیسے مرخ کو زبح کیا جائے تو تڑپ تھا ایسی تڑپ رہے حضرت حاجرہ کو دیکھا نہ گیا وہیں چھوڑا آپ صفحہ پر آئیں اس وقت نہ عصاب تھا نہ نائلہ آئیں اور پنجوں کے بل وہ تھیلہ تھا پہاڑ کی طرح آج کل تو وہ ایک لمبار کئی ہزار سال ہو گئے کتنا اس میں سے ادھر ادھر ہو گیا دھل کے نیچہ ہو گیا اس پر چڑھ کے اچھک اچھک کر دونوں طرف چاروں طرف دیکھ رہی ہے کوئی نہیں ملا انہوں نے سوچا وہ سامنے مروا ہے شاید واقت ہی مل جائے تو دوڑی ہوئی وہاں پہنچ اچھک کے دیکھا کچھ پھر دوڑ کے ادھر آئیں تو بھی پھر اب امید تو لگی رہتی پھر ادھر گئیں غرط یہ کہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات ساتھویں دوڑ میں مروا پہ پہ پہنچ کر پھر ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں اور اور اپنے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیکھا دیکھا ان کے پاؤں کے قریب پانی چمک رہا ہے وہی سے بھاگی ہوئی آئیں دیکھا کہ زمین سے پانی کا پھوگو آرہ نکل رہا ہے تو ادھر ادھر سے ریت سے خورت خورت کے انہوں نے تھالہ بات دیا زم 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 یہ کہتی جاتی پانی ٹھر ٹھر کہاں بھاگتا فرماتے ہیں رسول پاک اگر حاجرہ نے اس کی میڑ نہ بنائی ہوتی تو پورا مکہ ٹوپ جاتا سمجھ جائے بات ان کے میڑ بنا دیتی وہ زم زم ہاں جم جم گیا وہی اب فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاجرہ نے سفا اور مروہ کے درمیان دور لگائی تو اسی لئے اللہ نے حج اور عمرہ میں حاجرہ کی اس سنت حق دیتی اور اپنی عبادت میں شامل اب درہا سوچو یہ دور کس کی تھی کسی نبی کی تھی ایک نبی کی بیوی مگر اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اپنی عبادت کا جز عبادت کے اندر داقل فرما دیا کتنی بڑی بات عبادت میں داخل ہو اب باقی حدیث کبھی دوسرے موقع پر تنا ہوگا یہ حدیث بہت لمبی ہے اس میں بہت سے واقع ہیں کعبہ شریف ختم گر گر کے وہ سیدھا ختم ہو گیا تھا وہ کیسے بنا کیا ہوا وہ سب ہے اس میں اور مکہ میں کتنی قومیں آئیں گئیں اور کیسے کیسے آبادی بنیں وہ سب بھی ہے سب کچھ ہے تو اور روزی کا کیسے انتظام ہوا وہ بھی ہے وہ سب بتا دیا تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں بھی اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ اپنی عبادت میں اس کو داخل کر بلکل اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ قضاء کے لئے آئے پہلے آئے تھے سنچے کے زیقادہ میں زیقادہ سنچے میں یعنی حجرت کا چھٹھا سال تھا تو اس وقت آئے تو مکہ والوں نے جانے نہ دیا مکہ کے اندر اور کہا کہ یہ عمرہ توڑ دیجئے آئندہ سال آئیے گا ایک صلح ہوئی تھی تو ایک صلح ہوئی تو اس میں یہ تیب ہوا کہ آئندہ سال وہ آئیں ہم لوگ تین دن کے لئے مکہ خالی کر دیں گے وہ تین دن میں اپنا عمرہ تواف وغیرہ جو کچھ کرنا ہے کر کے مکہ خالی کر کے چلے جائیں رہنائی بار تو اس وقت حدیث شریف میں ہے کہ حضور جب تواف کر رہے تھے بیت اللہ کا تو باستی جہ کے کوئی اقعان پہاڑ پر مکہ کے گنڈے لوگ تماشاں دیکھنے کے لئے گھڑے تھے میرے تو ہم لوگ رسول پاک کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے رہتے ہیں کہ کہیں وہ لوگ پتھر نہ پھیکیں حضور کے بجائے ہم لوگوں کو لگ جائیں اس لئے ہم حضور کو بچانے کے لئے اپنے گھرے میں رکھیں رسول پاک آئے حجرِ اصوت کے کونے پر آ کر فرماتے ہیں سب لوگ رمل کرو اکڑ کی چلو اور جب پہنچو رکنے یمانی پر تو رکنے یمانی سے لے کر رکنے اصوت تک آئیتا چلو تو لوگ وہ کرتے رہے کیوں کرو تاکہ یہ لوگ تمہارے بدلے دبلے بدن کو نہ دیکھیں ذرا تمہاری بہادری کا انداد بھی تو دیکھیں ہاں ذرا آکار کے چلو تو یہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چکر کیا وہ سب مکہ والے بولے کیا تم لوگ تمہارے چلو 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 ان سبوں نے سوچا کہ یہ جوان جوان لوگ کہیں مروب نہ ہو جائے چلو 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 جب وہ سب چلے گئے تو وہ انہیں کہا اب آئیتا چاہے کعبے میں کا تواف ہو رہا ہے اس تواف کا حکم یہ ہے کہ باوضو کیا جائے اگر وضو ٹوٹ گیا تو وہیں چھوڑ کے جاؤ اور وضو کر کے آکے پھر وہیں جان چھوڑا وہاں سے چھوڑا اتنی سخت جیسے نماز میں وضو کی اہمیت دیکھتے ہو ایسے ہی اس میں تو یہ تواف اے کعبہ حضور نے پیا اس طرح سے خود عبادت میں اپنی اکڑ خون دکھا رہے ہیں لوگ وہاں پر تو زیادہ سے زیادہ آدمی کو اپنا تظلل اور خشو و خضو ظاہر کرنا چاہے مگر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے اس کو کیا تھا جس ضرورت کی وجہ سے وہ ضرورت ختم ہو گئی مگر اب بھی وہ سنت ہے تم لوگ اسی طرح سے پہلا تواف جب کرو تو ایسے کمجھ میں آرہی ایسے ہی کرو تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے محبوبوں کی ادائیں کتنی مقبول آلہ حضرت رضی اللہ عنہ کا موقف یہی ہے کہ بزرگوں کا محاملہ اللہ کا محاملہ تم وہاں بھی اسی محاملے کو اپنے جیسا محاملہ کرتے ہیں بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے کرتے وہ ہمارے جیسے ہیں بانر کہیں کہ تم جان نہ بھی اور وہ جنت کے مالک جس کو چاہیں لے جائیں اور جس کو چاہیں دکھا دے کر جان نہ میں پہنچا دیں وہ لوگ میں نے اسی لئے کہا کہ کیوں کہتے ہوں سے کہا کہ کیوں یہ لفظ تم لوگ اتنا بھردہ لفظ بولتے ہو وہ ہمارے جیسے تو کہا اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا مجھ کو بھی پیدا کیا اللہ نے ان کو انسان بنایا تو ایک جیسے تو ہوئے میں نے کہا سبحان اللہ اللہ نے قدہ بھی پیدا کیا تجھ کو بھی پیدا کیا کم چھے کم اللہ کا پیدا ہو شدہ ہونے میں کیوں نہیں تو کہتا بڑا مغرور اور متکبر شیطان تو یہ کہتا تھا کہ خلقتنی من ناری انا خیرم منہو میں آدم تھے زیادہ بہتر اور تم لوگ برابر کر وہ بہتر کہتا تھا تم اس کی اولاد ہو تو برابر کہتے برابر کہتے جیسے وہ یہ تکبر ہے تمہارے اگر تکبر نہ ہوتا تو تم یہ کہتے کہ اللہ نے مٹی بھی بنائی ہم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہماری کیا حیثیت ہے مٹی مٹی یہ کبھی کہنے کا شوق تم کو نہیں میرے عالی حضرت ہم کو یہی بتاتے ہیں جو رسول پاک نے فرمایا کل لکم من آدم وآدم من ترام اللہ تعالی ہم سب کو اس نے اخلاق اس نے قرداد کی ساتھ رکھے مگر اس سے پہلے ہمیں مذہب اہل سنت جماعت مطلق آلہ حضرت کا پابند بنا جب یہ رہے گا تو ہر